بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز میری یوٹیوب فیملی اور میری پیاری پیارے سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ آج کی جو کلاس ہے وہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی لیٹ ہو گئی بس کیا کریں تھوڑی طبعیت کا مسئلہ تھا طبعیت خراب تھی تو اس لیے جو ہے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی اور آپ تک میں جو لیسن ہے وہ بھی نہیں پہنچا سکی تو امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور جو ہے اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے صحت کے لیے تندرستی کے لیے ہمیشہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن جو ہے وہ راؤن ٹاپ ہے ایک بیبی ٹاپ ہے اید آ رہی ہے تو آپ نیٹ پہ بنائیں لون پہ بنائیں چھوٹی بچیوں کو ٹائٹس کے ساتھ جینز کے ساتھ جو ہے آپ پہنا سکتی ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے اور جھٹ پٹ ریڈی ہونے والا ہے سمپل پائپنگ کے ساتھ آپ اس کو تیار کر سکتے ہو اور بہت ہی ایزی اس کی جو ہے ڈرافٹنگ ہے کٹنگ ہے اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے سورا میتھر چینج ہو جاتا ہے اس کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے کٹنگ کا تو اس کو بڑے بھی پہن سکتی ہیں بڑی بچیاں جو ہیں جیسے پارہ تیرہ سال سے اباب کی بچیاں جو ٹین ایجز ہیں وہ بھی نیٹ میں بنا کے نیچے لون کا جو ہے انہر بنا کے اس کو پہن سکتی ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی خوبصورت بہت ہی لوک وائز اچھا لگتا ہے پہنوا اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بٹر فلائی کا نام دیتے ہیں کہ بٹر فلائی ہے تو بیسیکلی اس کا نام بٹر فلائی نہیں ہے یہ راؤنگ ٹاپ کہلاتا ہے تو چلیں اس کی جو ہے ڈرافٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں اید آ رہی ہے آپ ضرور بنائیے نیٹ پہ بنائیں اور کسی بھی فیبرک پہ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں نیٹ پہ بنائیں لیکن نیٹ پہ بہت ہی حسین لگتا ہے لون پہ جو کپڑے بچوں کے بنائیں گے آپ اید کے لیے ٹاپ تو اس ٹاپ میں سے آپ ایک ٹاپ یہ بنائیے گا سجیسٹ کیجئے گا تو اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا کپڑا ہوگا تو میں چھوٹے سائز میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جیسے یہ ایک کپڑا ہے ہمارا یہ اس کی لیندھ اور ویرد ہے اس کو میں نے ایسے ڈبل کر لینا ہے آپ نے بھی کپڑے میں بھی یہی پروسس کرنا ہے یہ کپڑا میں نے ڈبل کر لیا ڈبل کر کے تو پھر میں نے اس کو چار فورڈ کر لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے چار فورڈ کر لیں آپ چار فورڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر رکھ لینا ہے کھلی سائٹ جو ہے آپ اپنی طرف نہیں رکھنی اپوزٹ سائیڈ جو ہے وہ آپ اپنی طرف رکھیں بند سائیڈ اس کی دو سائیڈیں ہوں گی یہ بند سائیڈیں ہیں دو فولڈنگ میں جب کریں گے کپڑا بھی فولڈ کریں گے نا تو اس کی بھی ایسے دو سائیڈیں بند آئیں گی اس طریقے سے اور ایک سائیڈ بند آئے گی اس طریقے سے تو یہ سائیڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور یہ بند سائیڈ آپ نے اپنی طرف رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اپنی طرف رکھ لی اور یہ بند سائیڈ جو دوسری دو بند سائیڈیں ہیں وہ اوپر کی طرف آ گئی ٹھیک ہے اور یہ میری طرف آ گئی اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اس کی لیندھ اور ویڈت لینی ہے سب سے پہلے میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ جتنی لمبائی ہوگی جتنی چوڑائی لیں گے اتنی ہی لمبائی لیں گے اگر آپ نے بالکل راؤنڈ بنانا ہے اگر آپ نے اس کی تھوڑی سی جو ہے یو شیپ بنانی ہے یا تھوڑی سی ٹرائنگل بنانی ہے تو پھر آپ جو چوڑائی ہے یہ والی یہ آپ اپنے بازوں کے حساب سے لے سکتے ہو کہ آپ کو یہاں تک چاہیے یہاں تک چاہیے کہاں تک چاہیے بچوں کے حساب سے کچھ بچیاں یہاں تک پسند کرتی ہیں کہ وہ یہاں تک فل سلیف چاہتی ہیں تو پھر یہ چوڑائی آپ اسی حساب سے لے لیں ٹھیک ہے کچھ یہاں تک پسند کرتی ہیں کچھ جو ہے یہاں اور کچھ آپ تو یہ آپ پر ریپینٹ کرتا ہے کہ آپ چڑھائی کتنی لے رہے ہو تو یہاں پر میرے پاس جو موجود ہے جو اخبار کی چڑھائی وہ ہے ساڑھے دس تو میں اتنی ہی جو ہے یہ تقریباً چڑھائی ہے اس کی ساڑھے دس ٹین پوائنٹ فائیٹ ٹھیک ہے ساڑھے دس تو میں ساڑھے دس ہی لمبائی لینے والی ہوں ٹھیک ہے ساڑھے دس لمبائی لے رہی ہوں یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں یہ میری ساڑھے دس لمبائی آگئی یہ ہم نے ساڑھے دس کی لمبائی لے لینی ہے اس طریقے سے نشان کر لیں گے ہم دوری دوری جگہ پہ جا کے سب سے پہلے تو اس کا ہم نے کپڑا نکالنا ہے بلکل چکور جتنی چڑھائی اتنی لمبائی ٹھیک ہے تو سیم چڑھائی سیم لمبائی کے ساتھ ہم اس کو کٹنگ کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں آپ کو شب بتاتی ہوں آگے پروسس یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگا لیا ہے اب اس کے حساب سے ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے کائنڈی شور جو ہے اس کو وائٹ کیا کریں شور اکثر آتا ہے زیادہ کبھی کبھی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے روڈ پہ تو زیادہ شور آتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو میری وائس جو ہے وہ کلیر سمجھ آئے تو اور میں کوشش کرتی ہوں کہ جب ٹریفک زیادہ شور کر رہا ہو تو میں بولوں نہیں بات نہیں کروں جسٹ آپ دیکھو تو یہ دیکھیں یہ ہماری چوڑائی ہے ساڑے دس یہ میں نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ساڑے دس چوڑائی اور ساڑے دس لمبائی ٹین موائن فائی ٹھیک ہے میں بڑا بڑا لکھ رہی ہوں جتنی چوڑائی لمبائی ہے اتنی چوڑائی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا اب یہ بند سائیڈ جو ہے اس والی بند سائیڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس والی بند سائیڈ میں ہم نے سب سے پہلے نیک ڈو کرنا ہے ٹھیک ہے نیک کا نشان لگائیں گے یہ پائپنگ والا بتا رہی ہوں بچوں کے لحاظ سے اب یہ اتنا چھوٹا جبلہ ہے کہ میں اس کا جو ہے سوہ انچ پہ جو نیک ہے وہ لے رہی ہوں کیونکہ اس میں نیک زیادہ بڑا نہیں چاہیے ہوتا کیونکہ ہمارے شولڈر بھی اپن ہوتے ہیں تو ہم اپن کر کے شولڈر کو پینا سکتے ہیں بچوں کو تو یہ میں جو فرنٹ کا نیک لے رہی ہوں وہ دو لے رہی ہوں اور جو بیک نیک لے رہی ہوں تھوڑا سا میں چھوٹا رکھ رہی ہوں اگر آپ سیم رکھ رہے ہو تو پھر آپ ڈیڑھ انچ ہی دونوں لے لو آگے پیچھے کا ویسے امومن چھوٹا نیک رہتا ہے اس کا سیم رہتا ہے کہ آگے پیچھے کا آپ ایک جیسا لے سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیڑھ ڈیڑھ انچ اب یہ میں نے ڈیڑھ انچ سوہ انچ میں نے اس کی چڑھائی ہے یعنی کہ on point three ٹھیک ہے یہ میں نے چڑھائی لی ہے گلے کی ٹھیک ہے one point three اور جو لمبائی لی ہے وہ میں نے لی ہے one point five ٹھیک ہے یہ length لی ہے اور یہ میں نے ویرت لی ہے یہ ہماری گلے کی ہو گئی اب گلے کے ہم نے یہاں پہ گلائی کر لینی ہے اس طریقے سے یوں round اگر آپ کو ایسے round نہیں مرانا آتا تو آپ round چیز کوئی بھی cover کوئی بھی ڈھکنا لے کے چھوٹے چھوٹے کسی جار کا وہ اس طریقے سے رکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کوئی بھی راؤنڈ چیز لیں گے اور یوں رکھیں گے نا تو آپ کی آرام سے راؤنڈ شیپ جو ہے آپ بنا سکتے ہو اس طریقے سے رکھیں اور یہاں سے آپ یوں رکھا اس کو جہاں سے آپ کو راؤنڈ شیپ چاہیے اب وہاں سے یوں راؤنڈ شیپ کو ڈرو کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو راؤنڈ شیپ ڈرو کرنے کے لیے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اب یا بگنرز ہو تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے مسئلہ لیکن آپ گھر میں راؤنڈ چیزیں بہت ہوتی ہیں کیپ چھوٹے ہیں ڈکنز ہوتے ہیں کچھ ہمارے باول چھوٹے چھوٹے ایسے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ذریعے بھی جو ہے راؤنڈ شیپ دے سکتے ہیں تو اب اس کے بعد کونسا پروسس ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جہاں سے ہم نے راؤنڈ شیپ لیا ہے نا اس کے بالکل پاس سے ہم نے شولڈر کو ڈرو کرنا ہے اب یہاں پہ شولڈر میں لے رہی ہوں دو انچ یہ دیکھیں یہ دو انچ کی لائن ہے اور یہ یہاں پہ میں نے ایک مارکنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دو انچ پہ نشان لے لیا کتنے پہ لیا دو انچ پہ یہ ہم نے دو انچ پہ شولڈر کا نشان لے لیا اب یہ دو انچ کا جو مارجن ہے نا اس کا سینٹر لے لینا ہے یہ دو انچ رکھ کے ہم نے یہاں پہ بیچ میں نشان لگا لے نا ایک انچ پہ ایک انچ کے نشان پہ ہم نے ہلکی سی یہاں سے کیا کرنا ہے کہ یہ یوں پتی بنانی ہے یہ پتی کی جو چوڑائی ہوگی نا یہ والی یہ تقریبا quarter inch ہوگی اتنی یعنی کہ half inch جیسے کم ہوتا ہے نا وہ اتنی quarter inch یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ چوڑا نہیں کریں گے کیونکہ سلتے کرتے کرتے یہ اور زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے چلیں یہ تو ہماری نیک کی اور چولڑا کی ڈاپٹنگ ہو گئی کہ ہم نے دو انچ پہ کی ہے چولڑا کی ڈاپٹنگ اب ہم نے کرنا ہے اس کی گولائی کرنی ہے اب گولائی کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس کونے پہ رکھیں گے یوں یہ جتنا ہے نا ہم نے اتنا اس کو تقریبا ہم نے ساڑھے دس لیا اس کونے پہ رکھنا ہے گلے والے کونے پہ یوں میجر ٹپ اور اس کو راؤنڈ لی گھماتے گھماتے ہم وہاں لے جائیں گے تو اس طریقے سے یہاں سے اس کو ہلنے نہیں دینا ہے آپ اگر آپ اکیلے کر رہے ہو تو اب یہاں سے اس کو بالکل ٹائٹ لی رکھ کے تو جہاں اپنے نشان لگانا ہے وہاں پہ آپ جائیں پھر یہاں سے انگلی رکھتے ہوئے یوں آپ چلے جائیں جہاں جہاں آپ نشان لگائیں گے وہاں وہاں آپ اس کو رکھ کے یہاں سے پکڑنے اور ہلکے ہلکے نشان کرتے چلے جائیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو ہلنے اور موگ نہیں ہونے دینا آپ نے یہاں آتھ رکھ کے نشان لگائیں گے تو بلکل یہ نیچے نہیں آئے گا پھر وہاں پیس آ جائیں پھر تھوڑا سا آگے لے کے جائیں یہ تھوڑے تھوڑے مارجن کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو یوں ڈرو کر لینے ہے لائن اس کی ساڑھے دس ساڑھے دس پہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے لینڈ جو تھی ساڑھے دس لی تھی ٹوٹل بس ہم نے اس کو گراؤنڈ شیف دینے کے لیے دوبارہ اس کی جو ہے وہ میجرمنٹ لے رہے ہیں اور وہ ہم لے رہے ہیں ساڑھے دس پہ ہی پورا پورا ہم بلکل جو ہے اس کو زیادہ کٹنگ نہیں کریں گے سب کونہ کٹ ہوگا جس سے اس کی گلائی آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ساڑھے دس ہمارا جا رہا ہے راؤنڈ شیف کی طرف اس طریقے سے یہ تقریباً یہ پورا کونے پہ چلا جائے گا یہ ہمارا بلکل لاسٹ میں چلا گیا ساڑھے دس اب یہ جو شیپ ہے اس کو میں ڈا کر لیتی ہوں یہ آپ کے سامنے شیپ ہے یہ نشان ہے میرے ساڑھے دس کے یہ ہم اس کو ڈا کر لیں گے اس طریقے سے ملاتے ہوئے ہی یہ ہماری جو شیپ ہے بلکل راؤنڈ آ گئی یہ اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارا نیک ہے یہ ہمارے شولڈر ہیں اور یہ ہمارا راؤنڈ ہے یہ کسی بچی نے پرائیوٹ لی مجھے جو ہے میسج کیا تھا کہ تیچر مجھے جو راؤنڈ ٹاپ ہے اس کی جاپٹنگ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے کائنڈلی آپ ایت کے لیے مجھے اپنا بنانا ہے تو اب اس کی مجھے جاپٹنگ ہے دوبارہ سے بتا دیں تو میں نے شاید یہ نہیں ڈالی ہے چینل پر پہلے ویڈیو تو میں نے کہا چلیں آج یہ لیسن کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آج آپ کو دو لیسن انشاءاللہ میری آپ سے پومیس ہے کہ آپ کو دو لیسن جو ہیں آج میں دے دوں گی کہ آپ جو ہے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ کور ہو سکے اب ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب نیک کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ نیک ہم نے کٹنگ کر لیا اس طریقے سے یہ سیم نیک ہم نے کٹا ہے یہ بلکل راؤنڈ شیپ کٹی ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے شولڈرز کی تو جیسے ہم نے ایک آئی کی طرح آنک کی شیپ میں پتی کی شیپ میں یہ کیا ہے ویسے ہی ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ کٹنگ ہو جائے گا اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ سا جو ہے اس کا شیپ آئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل ایک تھال کی طرح ہوگا بلکل گولائی میں ہوگا یہ چیک کریں یہ بلکل ایک راؤنڈ شیپ آیا ہے ہمارے پاس ہوا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ڈسٹرپ کر رہا ہے یہ دیکھیں بلکل راؤنڈ شیپ آیا ہے کہیں سے بھی کوئی جو ہے ٹیڑا میرا سٹائل نہیں ہے یہ ہمارا نیک ہے یہ ہمارے چولڈرز ہیں اب ان کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہ راؤنڈ میں پورے میں تو آپ کیا کروگے پیکو کروالوگے نہیں پیکو کروانی تو آپ اس میں پائپنگ کر سکتے ہو جو ون انچ کی بچوں کے کپڑوں میں یوز ہوتی ہے پائپنگ اس طریقے سے ہوتی ہے وہ پہلے سے فولڈنگ ہوتی ہے دونوں سائیڈوں پہ یوں تو اس کو آپ یوز کر لوگے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے مارکٹ میں ایویلیبل ہوتی ہے سلک میں کورٹن میں تو آپ جو پسند کرو وہ آپ لے سکتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں لے کے آپ نے یہ اس کی رائٹ سائیڈ ہے یہ سیدھی سائیڈ ہے کپڑے کی اور یہ اٹھی سائیڈ ہے جہاں ہم نے ڈراپٹنگ کی ہے تو جو فولڈنگ والا پارٹ ہوگا نا ایک فولڈنگ پارٹ آپ لے لیں اور اس کو پہلے آپ راؤنڈ میں پائپنگ کر لیں تاکہ آپ کو پائپنگ کا اندازہ ہو جائے کافی پائپنگ اس میں چلی جاتی ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ چھوٹا سا ہے لیکن پائپنگ یہ بہت ساری پائپنگ جو ہے لے لیتا ہے کیونکہ راؤنڈ جو ہے راؤنڈ میں بہت ساری پائپنگ چلی جاتی ہے اس طریقے سے پائپنگ رکھتے ہوئے ایک فولڈنگ آپ کھول لیں نیچے والی یہ دیکھیں یہ نیچے ہے کھلا والا پارٹ اور ادھر فولڈنگ والا پارٹ یہ آپ راؤنڈ میں ایسے لگاتے چلے جائیں رکھ رکھ کے بڑی آسانی سے لگے گی بڑی صفائی سے لگے گی اور اپنے ٹانکے کو پلیز بڑا کر لیجے گا ریڈی میں ٹانکہ جو ہوتا ہے نا فول بڑا وہ ٹانکہ کر کے یہ پائپنگ لگائیے گا آرام آرام سے یہ دیکھیں ایسے موو ہوتی چلی جائے گی یوں سارے راؤنڈ میں آپ نے پائپنگ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے راؤنڈ میں پائپنگ لگانے کے بعد آپ آ جاؤ شولڈرز پہ ٹھیک ہے اب ہم شولڈرز پہ آ جائیں گے تو شولڈرز پہ کیسے لگانی ہے کہ شولڈرز پہ لگانے کے لیے آپ نے وہی طریقہ اپنانا ہے یوں ایک اس کا گنارہ لینا ہے شولڈر کا یوں پائپنگ لینی ہے یہ دونوں طرف سے فولڈ ہوتی ہے ایک فولڈ آپ نیچے رکھ لیں ایک فولڈ اوپر رکھ لیں اور اس کو یوں لگاتے چلے جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لگائیں یہ دیکھیں یوں لگائیں اس کو پائپنگوں لگاتے چلے جائیں آئی کی طرح جس شیب میں ہم نے آئی کاٹی ہے اسی شیب میں آپ پائپنگ لگائیں اور یہاں پہ لاکے جب دوسرے کنارے پہ آئیں تو یہاں سے پائپنگ کو آپ ایسے کاٹ دیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں آپ کو یہ لگا کے دکھا دوں گلو کے ساتھ آپ یہ والی گلو یوز کر سکتے ہو کوئی بھی گلو یوز کر سکتے ہیں پینے یوز کر سکتے ہیں جو آسانی سے سوری جو پینے آپ کے سپاس آسانی سے اویلیبل ہوں پینے ہوں گلو ہو آپ اسی چیز کا استعمال کر لیں تو میں پینے یوز کر لیتی ہوں اخبار ہے نا تو تھوڑا سا ایشو کرتا ہے یہ فولڈنگ میں جا جاتا ہے اگر ہم یہی پروسس کپڑے پہ کریں ڈاپٹنگ کپڑے پہ کریں تو میں ہمیں بہت سارا کپڑا چاہیے ہوگا جو بڑا مسئلہ ہے آج کل مہنگائی کا دور ہے کپڑا جو ہے کہاں سے اتنا لائے بندہ تو یہ چیزیں ہیں کہ اخبار پہ آسانی تھوڑی سے ہو جاتی ہے آئیڈیا ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو پائپنگ لگا لینی ہے لگانے کے بعد آپ نے دوسرے شولڈر پہ بھی ایسے لگا لینی ہے جب لگ جائے تو پھر آپ نے گلے پہ آ جانا ہے نیک پہ اور نیک پہ لگانے کے لیے تھوڑا سا پروسس چینج ہے وہ میں آپ کو لگا کے بتا دیتی ہوں جیسے یہ ہماری پائپنگ ہے تو ہم نے گلے پہ یہاں پہ دوری یہ شولڈر پہ لگ چکی ہے میں اسی ایریا میں بتا دیتی ہوں آپ کو اب یہ ہماری پائپنگ ہے ہمارے پاس تو ہم نے شروع میں تھوڑی سی تقریباً دس انچ ٹھیک ہے دس انچ پائپنگ میں چھوڑ دیتی ہوں یہاں سے چھوڑ کے تو میں یہاں سے لگانا سٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے جیسے پائپنگ یہاں لگانا کرنی ہے تو میں گلو کے ساتھ لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو یعنی کہ شروع میں تھوڑی سی چھوڑنی ہے اب وہ دس انچ چھوڑنی ہے بارہ چھوڑنی ہے کتنی آپ نے ڈوری چھوڑنی ہے باندھنے کے لئے شولڈر پہ وہ آپ کی پسند پہ آپ کی ضرورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے جتنا کپڑا جتنی پائپنگ آپ کے پاس ایکسٹرا ہو یا جتنا آپ بڑا ٹاپ بنا رہے ہیں بچے کے حساب سے اس کے شولڈر کے حساب سے آپ ڈوری اتنی چھوڑیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پائپنگ ہم لگا دیتے ہیں اور اتنی ڈوری ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈوری چھوڑنے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو ابھی سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے پائپنگ لگاتے چلے جائیں میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ گلو کے ساتھ آپ کو لگا کے دکھا دوں اب یہ دوسرے شولڈر کی طرف آپ ہم آ جائیں گے دوسرے شولڈر پہ میں نے نہیں لگائی ہے وہ اس لئے کہ ٹائم کی بچت ہو جائے اور ایک شولڈر پہ ہی لگا کے میں آپ کو سمجھا دوں یہ دیکھیں یہ ہماری اتنی ہی ہم نے ادھر چھوڑ دی اتنی ہی ادھر چھوڑ دی کہ ایک نیک پہ ایسے لگ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوسرے نیک پہ بھی ایسے ہی لگانی ہے جو آرڈی میرے پاس پائپنگ رکھی ہوئی ہے بنی ہوئی تو میں لے لیتی ہوں پائپنگ اور لگاتے ہیں یہ میں اس کے ساتھ آپ میجر کر لیں کتنی پائپنگ تھی تو اتنی ہی پائپنگ لے کے تو آپ ادھر پائپنگ کا پیس نکال کے رکھ لیں پہلے سے اور اس کو جو ہے وہ کر لیں لگا لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے لگانی ہے اس نیک پہ بھی ایسے لگانی ہے ٹھیک ہے ایک نیک پہ جیسے لگی ایسے پھر یہ دونوں شولڈرز کی طرف سے ایسے باندھنے میں کام آئے گی ٹھیک ہے تو یہ پہنا وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے آپ جب بھی بچوں کو یہ بنائیں اور جو ہے آپ بلکل دیکھیں گے کہ اس میں بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے بڑی ایزی طریقے سے یہ بن جائے گا اور بڑا پیارا لگتا ہے ہر موسم میں ہر کپڑے پہ آپ بنا سکتے ہو جیسے ونٹر ہے تو آپ نیچے کوئی ہائی نیک پہنا کے تو یہ والا ٹاپ پہنا سکتی ہیں اگر گرمی کا سیزن ہے تو آپ نیٹ پہ بنائیں آپ لون پہ بنائیں آپ لیلین فیبرک پہ بنائیں تو کسی بھی فیبرک میں بچوں کے لیے آپ جو ہے یہ راؤنڈ ٹاپ بنا سکتی ہیں اور بہت خوبصورت لگے گا بہت پیارا لگے گا آپ اپنے لئے بھی بنا سکتے ہو کیونکہ یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ بچے ہی پہن سکتے ہیں اس کا جو ہے جہاں ہم یہ سٹیپس لگا رہے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا ایکسٹر چھوڑ دیں گے سلیوز کے لیے تو سلیوز لگ جائیں گی تو یہ بڑوں کا ٹاپ ہو جائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سٹیپ والا ہے تو بچے ہی پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے سٹیپ آ جائیں گے اور یوں ہمیں نوٹ لگانی ہوگی یہ اسے باندنے کے کام آئیں گے بچے کو پینانے کے لیے شولڈر کھولے کھول کے پینا دیں جتنا چھوٹا نیک رکھیں گے آپ اس پہ کوئی بیل بھی ارینج کر سکتے ہیں سامنے کوئی بٹنز وغیرہ کوئی ٹرسلز وغیرہ یہاں پہ لگا سکتے ہو جیسے یہ آپ کا فرنٹ ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی خوبصورت سے بٹن لگا لیں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے کوئی بھی بڑے لگا سکتے ہو خوبصورتی کے لیے آپ اس کو لٹکن دے سکتے ہو کوئی بھی ٹرسلز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو بیل کے ساتھ آپ گلہ اس کا ارینج کر سکتے ہو کوئی بزار کے جو گلے بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ اپنا بناوگے تو اس پہ وہ بھی لگا سکتے ہو لیکن بچوں کے لیے یہی سٹائل جو ہے وہ چلے گا سٹیپ والا اور اگر بچیاں تھوڑی سی بڑی ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارا راؤنڈ ہے ٹاپ اور یہ ایسے نظر آئے گا ہمیں یہ دولیاں ہوں گی یہ نیک ہوگا بٹن ہم نے پیچھے لگا دیئیں اور دکھا ہم نے یہ لیا آپ کو یہ دیکھیں یہ بہت پیارا سا ہمارا ٹاپ ریڈی ہو جائے گا تو بنائیں اور بچوں کو پینایں اور خود بھی پہنیں یہ ہمارا ہے راؤنڈ ٹاپ ٹھیک ہے راؤنڈ ٹاپ ہمارا آج کا لیسن آج کی کلاس ہے ہماری شاید ٹوئنٹی تھری تو اش رہیے دعاوں میں یاد رکھئے چینل پہ ضرور جائیے وزٹ کیجئے بہت ساری ریزائننگ ملے گی آپ کو آج کل جو پرنٹڈ کپڑوں پہ جو ریزائننگ ہو رہی ہے پلین سوٹوں پہ پرنٹڈ کپڑوں کی ریزائننگ ہو رہی ہے اور بیلیں وغیرہ اتنی یوز نہیں ہو رہی ہیں بہت ساری ریزائننگ ملے گی انشاءاللہ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے ہمیشہ کی طرح اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں خوش رہیے خوش رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ